اللہ 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 اے رحمن الرحیم و السلام علی رسول کریم و علیہ وآلہ وسلم آج ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کی پیریڈ میں ہم قرائیہ حصول کریں یا نہ کریں یا قرائیہ دیں یا نہ دیں اپنے زمین مالک ہو دکان مالک ہو تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب قرائے پر دینے والا اور لینے والا آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو وہ معاہدے پر وہ لوگ قائم رہیں گے جب تک وہ چیز قرائے پر لینے والے کے پاس رہے گی اس کا قرائے دینا ضروری ہوتا ہے یہ تو ضابطہ ہے لیکن اسلام معاشیات کے ساتھ اخلاقیات کی بھی تعلیم دیتا ہے اور یہی فرق ہے سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم ہو چاہے سوشلزم ہو یا مکس ایکنومک سسٹم ہو اور اسلام کا جو ایکنومک سسٹم ہے اس میں فرق یہی ہے کہ اسلام معاشیات کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑتا ہے اخلاقیات کو نظر انداز نہیں کرتا ہے اگرچہ ضابطی کے اعتبار سے وہ قرائے کا مستحق ہوں لیکن اخلاقیات اور اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سور بقرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جب تندست ہو کوئی جب کوئی تندست ہو اور وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا اور آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتا ہو تو اس کو جو ہے محلت دو جب تک کہ اس کے پاس سہولت نہیں ہوتی ہے پھر آگے کا جملہ دیکھئے یعنی کوئی تندست آپ سے کرز لیا ہے یا آپ کا کسی کے ذمہ باقی ہے لیکن وہ تندست ہے دے نہیں پا رہا ہے تو اس کو محلت دینا ہے قرآن ہم کو محلت دینے کے لیے کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور تم انہیں معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بشرت ہے کہ تم سمجھو جانو اس بات کو کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو آپ ضائع نہیں ہو گئے بلکہ اب اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیں گے آپ کو دینے کے لیے اور ظاہر سے بات ہے آپ کا قرائے دال یا آپ کا مقروض آپ کو جو دے گا وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا لیکن اللہ اس کے بدلے میں دیں گے وہ بہت بڑی چیز اور بہتر چیز ہوں گے پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ لَوْلَّا درو اس دن سے جس دن تم اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے تمہاں لوٹا دیے جاؤ گے پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوں گا تو جو آدمی درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو عطا کرتے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر روشنی ہے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو کرائے دار ایسے ہیں جو تندست ہیں یا جو ہے روز لانا ہے تو کھانا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ جو کمزور حالت میں ہے جو دے نہیں سکتے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے سہولت ملنے تک محلت دیں اور اس سے زیادہ بہتر یہ رہے گا اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو لوگوں سے لیندین کیا کرتا تھا اور جب کوئی تمدست جو دے نہیں سکتا گریب اس کے پاس آتا تھا تو 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 اپنے نوجوان اپنے ورکروں سے کہتا تھا کہ اگر تمدست ہے تو اسے چھوڑ دو جانے دو تو ماف کر دو ہو سکتا اللہ ہمیں ماف کر دے تو اللہ کی رسول نے بشارت دی کہ اللہ نے اسے ماف کر دیا تو ہم کسی کو درگزر کریں گے اس کی مجبوری کی وجہ سے تو قیامت کے دن جب ہم مجبور ہوں گے اللہ کے سامنے تو اللہ ہمیں درگزر کریں گے جی اسی طرح سے کرائے دار سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اگر اللہ نے ان کو اسعاد دی ہے تو وہ اپنے اوپر احسان نہ لیں مسلمان خددار ہوتا ہے وہ احسان لینے سے بھی بشتا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو اسعاد دی ہے تو آپ اپنا کرایہ ضرور ادا کریں اور گنجائش ہونے کے باوجود بھی سامنے والے کا حق نہ دینا اس کو حدیث میں ظلم بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم کہ گنجائش ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کرنا یا غیر ضروری طور پر تاخیر کرنا یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے یہ زیادتی کے دائرے میں آتا ہے اس لیے میں جہاں پر کرائے پر دینے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگ اگر سامنے والے کے پاس خساد نہیں ہے تو محلت دیں زیادہ بہتر ہے کہ معاف کریں تاکہ آخرت میں اللہ ان کو بڑا انعام دے اور اللہ ان سے درگزر کرے جیسا کہ آج انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا اسی طرح میں اپیل کرائے پر لینے والوں سے بھی کروں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو ساتھ دی ہے تو آپ احسان نہ لیں آپ اپنے اوپر کسی کا فیور نہ لیں بلکہ آپ خود آدا کریں اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں خودداری کا تمام